اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے اور مجھے اس وقت اپنی قوت کا مجبوراً مظاہرہ کرنا پڑا تھا ہوا یوں تھا پروفیسر کے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ندی تھی یہ ندی اوپر پہاڑوں میں بیٹی ہوئی ہاتھی تھی اور نیچے اس کا پانی ایک پتلی سی نہر کی شکل میں بیٹا چلا جاتا تھا اور پھر یہ کہیں دور جا کر سمندر میں مل جاتی تھی ایک رات جبکہ سارے لوگ سو رہے تھے ایک دل دہلا دینے والے خوفناک دھماکے نے ساری بستی کو ہلا کر رکھ دیا لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے جھوپڑوں میں سے نکل آئے تھے جلدی جلدی مچھلیں روشن کی گئیں آس پاس کے حالات کا جائزہ لیا گیا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ دھماکہ کس چیز کا ہے البتہ اتنا اندازہ ضرور ہوتا تھا کہ یہ دھماکہ پہاڑ کی جانب سے ہی ہوا ہے یہاں سے ندی بہہ کر نیچے آتی ہے لوگوں نے اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا اور یہی تیپ آیا کہ صبح کو چل کر دیکھا جائے کہ یہ کیا واقعہ پیچھ آیا ہے الہل صبح دونوں قبیلوں کے سارے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو گئے بچوں کو چھوڑ دیا گیا سب لوگ پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جو منظر لوگوں نے دیکھا ہو جا دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پہاڑی کے اوپر سے گر کر آنے والی ندی خائب ہو گئی تھی سب لوگوں نے حیرت اور خوف کے ملے جلع جذبات کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ وہ اوپر سے پانی کی چادر نیچے نہیں گر رہی تھی پہاڑی کی وہ چٹان اکیلی اور خاموش کری تھی اور اس میں سے محض پانی کی ایک آدھ بونٹ ٹپک رہی تھی سارے لوگ پیچھے کے راستے سے پہاڑی کیوں اوپر چڑھنے لگے من کے آگے آگے تھا جب ہم لوگ اوپر پہنچے تو ہماری آنکھوں نے دوسرا حیرت ناک منظر دیکھا پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑی اور وزنی چٹان ٹوٹ کر اس طرح نیچے آ کر گری تھی کہ اس نے ندی کا اس طرف کا دہانہ بن کر دیا تھا جہاں سے پانی گر کر نیچے آتا تھا دھانے کا اس طرف کا حصہ بند ہو جانے کی وجہ سے پانی کا رخ تبدیل ہو گیا تھا اب پانی پچھلی طرف ایک گہرے گار میں جا کر گر رہا تھا اور وہاں سے اندر ہی اندر بہ کر نہ جانے کس طرف جا رہا تھا ہم لوگ صرف پانی کو گار کے اندر گرتا دیکھ سکتے تھے اس سے آگے اس کی گزرگاہ ہمیں نظر نہیں آتی تھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا پروفیسر نیچے ندی میں تھوڑا بہت پانی موجود تھا لیکن وہ چند دن کے اندر اندر خوشک ہو جاتا اور اوپر سے پانی نہ ملنے کے باعث ندی محض ایک سوکھی گزرگاہ بن کر رہ جاتی پانی کے حصول کے لیے قبیلے والوں کو پیچھے کی طرف سے چڑھ کر پہاڑی کے اوپر آنا پڑتا اور یہاں سے انہیں اتنا ہی پانی حاصل ہو سکتا تھا جتنا پانی بھرنے کے لیے ان کے پاس برتن موجود تھے لیکن پیچھے سے پہاڑی پر چڑھ کر آنا ایک نہائی تھی دشوار عمل تھا اور اس کے لیے کافی وقت درکار تھا کیونکہ پہاڑی کچھ حد تک عمودی حالت میں تھی سامنے سے تو اس پر چڑھنا ناممکن تھا اب کیا کیا جائے کمبارہ نارو اور دونوں قبیلوں کے سارے لوگ سخت پریشان ہو گئے پانی کا حصول اب ایک مسئلہ بن گیا تھا تم بتاؤ ٹیابو کہ ہم اب کیا کریں کمبارہ نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا اس کا صرف ایک ہی علاج ہے میں نے سنجدگی سے جواب دیا وہ کیا جلدی بتاؤ ٹیابو جلدی بتاؤ نارو نے بے چینی سے پوچھا وہ یہ کہ اس چٹان کو جو ندی کے دہانی کی دراب میں حائل ہو گئی ہے یہاں سے ہٹا دیا جائے اسی چٹان نے ندی کا روح دوسری طرف بدل دیا ہے لیکن اس چٹان کو کون ہٹا سکتا ہے نارو نے میری طرف اس انداز میں دیکھا گو یار اسے میری دماغی سے تمہیں کوئی شبہ ہو گیا ہو یہ بھاری برکم چٹان بہت زیادہ وزنی چٹان ہے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جا سکتی لیکن کیوں نہیں ہٹائی جا سکتی میں نے پوچھا سارے لوگ مل کر کوشش کریں تو انہیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ سب لوگ مل کر چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گی کمبارا نے بھی یقینی کے ساتھ مجھ سے پوچھا کوشش کر کے دیکھنے میں کیا عرض ہے میں نے جواب دیا کمبارا اور ناروں کی حکم سے ذرا سی دیر میں دونوں قبیلوں کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پھر سب کے سب مل کر اس چٹان کی طرف بڑھنے لگے جس نے اوپر سے گر کر ندی کا دہانہ بن کر دیا تھا اور اس کا رخ تبدیل کر دیا تھا ان سب لوگوں نے مل کر زور لگانا شروع کیا میں ان سے کافی دور بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا دونوں قبیلوں کے سارے مردوں اور ساری عورتوں نے اپنی ساری جسمانی قوتیں سرف کر ڈالی لیکن ہزاروں ٹن وزنی چٹان اپنی جگہ سے ٹس سمس نہ ہوئی بڑی دیر تک وہ لوگ زور آزمائی کرتے رہے لیکن کوئی نتیجہ برابت نہیں ہوا بلاخر مایوس ہو کر وہاں سے ہٹ آئے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گیا ہم نے بڑی کوشش کی تھی تیابو کمبارا نے ہاپتے ہوئے کہا لیکن اس چٹان کو اس کی جگہ سے نہ تو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہلایا جا سکتا ہے میں نے کمبارا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اب ہم کیا کریں ناروں میں پریشان ہو کر پوچھا اتنی دور سے اور اتنے مشکل حالات میں اوپر سے پانی لانا نممکن ہے پانی ہم سے دور چلا گیا ہے بہت دور ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو کمبارا نے کہا پانی واقعی ہم سے بہت دور چلا گیا ہے اتنا زیادہ دور چلا گیا ہے کہ ہمارے لئے اس کی موجودگی یا عدم موجودگی برابر ہے ہمیں تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے تو پھر تم نے اس مسئلے کا کیا حل سوچا ہے میں نے کمبارا سے پوچھا ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ٹیابو کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں ہمیں کوئی جگہ اور تلاش کرنی ہوگی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی موجود ہو برابانی تو اوپر پہاڑی میں قید ہو گیا ہے اب ہم اسے آزاد نہیں کرا سکتے لیکن ہم لوگوں نے ان بستیوں پر محنت کی تھی جگہیں صاف کر کے جھوپڑے تعمیر کیے تھے دونوں قبیلوں کے مردوں اور عورتوں نے مل جل کر رہنا شروع کر دیا ہے ہم نے بڑی محنت سے یہ جگہ تیار کی ہے اور تم لوگ تو ایک طویل زمانے سے یہاں رہتے چلے آئے ہو کہ ہم یہ سب کچھ اسی طرح چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں ہم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں ٹیابو کمبارا نے حضرت بھرل لہجے میں کہا اس کے چہرے سے سخت مایوسی چلک رہی تھی تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سٹان کو یہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا میں نے پوچھا ہم کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں ٹیابو اور تم صرف سمجھنے کی بات کر رہے ہو کمبارا نے جنجلا کر جواب دیا میں نے اس کی جنجلاٹ کا برا نہیں مانا ظاہر ہے کہ اس سے جنجلانا ہی چاہیے تھا میرے کہنے کے مطابق کو سارے کے سارے لوگ اپنی سی پوری کوشش کر چکے تھے لیکن چھٹان اپنی جگہ سے چاول بھر بھی نہیں ہیلی تھی میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تنہا چھٹان کی طرف پہ چل پڑا کسی نے اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ان کا خیال تھا کہ میں چھٹان کا جائزہ لینے جا رہا ہوں میں نے چھٹان کے قریب پہنچ کر اس کا جائزہ لیا چھٹان نے گر کر ندی کا چھوٹا سا موں بند کر دیا تھا اور پانی کا روح دوسری طرف کر دیا تھا اب اگر اس کو سامنی کی طرف دھکیل دیا جاتا تو یہ سیدھی نیچے جا کر گرتی اور پہلے سے جو ندی کی بنی ہوئی گزرگاہ موجود تھی اس میں گرتی اور این ممکن تھا کہ پھر ندی میں پانی کے بہاؤں میں خلل واقع ہوتا اس لئے مناسب یہ تھا کہ اس چھٹان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا جائے تاکہ ندی کے دھانے کا پرانا راستہ بلکل صاف ہو جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو میں گھوم کر سامنے کی طرف آ گیا تاکہ چھٹان کو پیچھے کی طرف دھکیل سکوں میں نے دونوں ہاتھ چھٹان پر رکھتی اور آہستہ آہستہ اب نے جسم کا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا یہی وہ لمحہ تھا پروفیسر جب ناروں کی مجھ پر نظر پڑی تھی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگیں وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں مزاک کر رہا ہوں ناروں کو انستے دیکھ کر دوسر لوگ بھی میری طرح متوجہ ہو گئے کچھ لوگ ناروں کی انتی میں بھی شریک ہو گئے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ میں محض مسخرہ پن کر رہا ہوں لیکن اس وقت ان کے موں کھلے کے کھلے اور آنکے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب انہوں نے محسوس کیا کہ چھٹان اپنی جگہ سے ہل رہی ہے چھٹان ہل رہی ہے چھٹان ہل رہی ہے ناروں گلہ پاڑ کر چیخی واقعی چھٹان ہل رہی ہے وہ اپنی جگہ سے سرک رہی ہے کم بڑا حیران ہو کر چلائے اور اس کے ساتھ ہی وہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر تیزی سے میری طرف آنے لگیں تاکہ میری مدد کر سکیں لیکن میں ذہنی طور پر یہ چاہتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام کر دکھاؤں چنانچہ میں نے ذرا اور زور لگایا اور ایک پہاڑ کی ہزاروں ٹن وزنی چٹان اپنی جگہ چھوڑ گئی وہی لئے لردی اور لڑکتی ہوئی پہاڑی کی دوسری چانے بے گرتی چلی گی اس کے ساتھ ہی پانی کا زوردار شراطہ بلند ہوا اور اگر میں خود کو پہلے سے اس صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرتا تو پانی کی تیز دھار مجھے نیچے ندی میں پھین دی تھی میں اپنے قدم پوری مضبوطی کے ساتھ جمع چکا تھا اس لیے میں نیچے نہیں گرا البتہ سر سے پاؤں تک پانی میں ٹوپ گیا تھا اسی کے ساتھ ایک نہایت بھیانک اور زوردار دھماکا ہوا جس کے شور میں چند لمحوں کے لیے ساری آوازیں ٹوپ کر رہ گئی تھی بھاری بھرکم چھٹان پہاڑی کی دوسری طرف پتروں پر جاگری تھی اور قیامت کا شور برپا ہوا تھا اسی اثنان میں میں پانی کی دھار سے ہٹ کر الگ ہو گیا تھا رکے ہوئے پانی کو راستہ مل گیا تھا اور وہ ایک غزمناک طوفانی دھار کی شکل میں نیچے گر رہا تھا تمام لوگ دوڑ کر میرے قریب آ گئے میں سینکڑوں انسانوں کے مجمع کے درمیان گھرک آیا تھا کہی سو آنکے بھائیہ کھٹ میرے جسم اور چیرے کو غور سے دیکھ رہی تھی ٹیابو یہ تم نے کیا کیا کیسے کیا کمبارڈا نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا اس کے سوال کے جواب میں میں مسکورا کر خاموش ہو گیا ٹیابو کو دیوتا کی خصوصی قربت حاصل ہے میری بجائے ناروں نے جواب دیا دیوتا نے اسے زبردست قوتوں سے نوازا ہے کیا تمہارا شیگان دیوتا کسی انسان کو اتنا طاقتوری بنا سکتا ہے کمبارڈا نے حیرز سے پوچھا شیگان دیوتا سارے دیوتاوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ناروں نے کہا اسے سارے دیوتاوں میں فوکیت حاصل ہے اور جو شخص اس سے قربت حاصل کر لیتا ہے شیگان دیوتا اسے غیر معمولی قوت کے خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے ٹیابو پر شیگان دیوتا بہت میربان ہے اس لئے اس نے ٹیابو کو بہت سی قوتیں بکشی ہیں جن سے دوسرے محروم ہیں کمبارڈا اور اس کے قبیلے کے سارے لوگ حیرت کے ساتھ یہ باتیں سن رہے تھے ان کی آنکھوں نے اگر خود یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید انہیں کبھی اس بات کا یقین نہ آتا لیکن اب ظاہر ہے کہ یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا بہت یہ تھی پروفیسر کہ میں نے ایک خاص وجہ سے ان لوگوں کے سامنے اپنی غیر معمولی قوت کا مظاہرہ کیا تھا درگا قبیلے کے لوگ اگر کسی اور دیوتا کے پجاری تھے اور اس سے سب سے زیادہ طاقتور دیوتا مانتے تھے جبکہ شنطولہ قبیلے کے لوگ شیگان دیوتا کو پوچھتے تھے اس وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان اکثر کوئی نہ کوئی ناچاکی بھی پیدا ہو جاتی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن بات آگے پڑ چائے اور دونوں قبیلوں میں اس مسئلے پر کوئی تنازہ کھڑا ہو جائے اس لیے میں ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ شیگان دیوتا کے ایک پجاری کی حیثیے سے اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکھوں مجھے یقین تھا کہ نارو اور شنطولہ قبیلے کے دوسرے لوگ منی قوت کے ذریعے پانے والے کسی بھی غیر معمولی کارناوے کو شیگان دیوتا کی قرامات سے ہی منصوب کریں گے اور اس طرح شیگان دیوتا کو برتری حاصل ہو جائے گی میں چاہتا تھا کہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک ہی دیوتا کی پرستش پر امادہ ہو جائیں تاکہ یہ چھگڑا ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے کترت نے مجھے ایک موقع فرام کر دیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اب مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نارو بڑی امدگی سے میری وقالت کر رہی تھی اور شیگان دیوتا کی طاقت کی گنگا رہی تھی دیوتا واقعی عظیم ہے کمبارا نے گیری سنجدگی سے کہا جس شیٹان کو ہم سینکڑوں انسان مل کر بھی اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکے اسے ٹیابو نے تنہا دکیل کر نیچے پھینک دیا اس کا کارنامہ واقعی غیر معمولی ہے کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا دیوتا کے دی ہوئی قوت ہی کی بدولت ٹیابو نے فچلے دنوں ایک بھاری بدن والے گینڈے کو تنہا بغیر کسی ہتھیار کے حلاق کر کے پھینک دیا تھا ناروں نے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا اس نے گینڈے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر چٹان پر دے مارا تھا اور یہ کارنامہ بھی اپنی جگہ حیرت انگیز ہے کمبارا نے کہا لیکن چٹان کو دکیل کر گرا دینے کے واقعے سے زیادہ حیرت انگیز تو نہیں ہے ٹیابو تمہارا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ بھی شیگان دیوتا کے پوجاری بن جائیں تو کیا وہ ہم میں سے کسی کو اتنی قوت بخش دے گا مثال کے طور پر کیا وہ مجھے بھی تمہارے جتنا طاقتور بنا سکتا ہے یہ دیوتا کی مرضی ہے اور اس میں کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں میں نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا اگر وہ کسی سے خوش ہو جائے تو اسے طاقت بخش سکتا ہے چٹان دیوتا کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے کمبارا نے بے سبری کے ساتھ پوچھا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میرے دوست میں نے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کہا نارو اور شنطولہ قبیلے کے لوگوں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں نے تقریبا تین ماہ کا ارسا جنگل میں گزارا اور غاروں میں کٹھن ریاضت کی لیکن اس طوران کیا کیا مصیبتیں جھیلی تھیں ان کا ان لوگوں کو کوئی علم نہیں میں کسی وقت تمہیں اتمنان سے بتاؤں گا کس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑا تھا جو کچھ تم نے کیا تھا میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں کمبارا نے استعاق کی عالم میں کہا اور میں اپنے قبیلے والوں کو حکم دوں گا کہ وہ سب کے سب بھی شیگان دیوتا کے پجاری بن جائیں کیونکہ شیگان دیوتا بہت طاقتور ہے اور اب جب کہ دونوں قبیلوں کا دیوتا ایک ہی ہو جائے گا تو میں چاہوں گا کہ دونوں کا روحانی پیشوائی بھی ایک ہی ہو اور وہ صرف تم ہو سکتے ہو اس لیے میرے خواہش ہے کہ تم درگا قبیلے کے روحانی پیشوائی بھی قبول کر لو اس طرح دونوں قبیلوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا خانٹ ہے ابو نارنے کا اور اس کے جواب میں میں یہ تجویز پیش کرتی ہوں کہ اگر درگا قبیلے کے لوگ شیگان دیوتا کے پنجاری بن جائیں اور تم دونوں قبیلوں کے مشترکہ روحانی پیشوائی بن جاؤ تو پھر قبیلوں کو الگ الگ قبیلوں کی حیثیت سے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں سردار ہوگا اور وہ ہوگا کم بارہ میں اپنی سرداری کے حق سے دستبردار ہو جاؤں گی اگر تم یہ قربانی میری وجہ سے دینا چاہتی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نارو سے کہا تم شوق سے اپنے قبیلے کی سرداری کرو میں دونوں کی روحانی پیشوائی کے فرائز سر انجام دیتا رہوں گا اس میں قربانی دینے کا کوئی سوال نہیں ہے نارو نے کہا دراصل میں خوش یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب ہم سب لوگ آپس میں اس طرح مل جل کر رہ رہے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اور اب ہمارا دیبتہ بھی ایک ہونے والا ہے تو پھر دو سرداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی سردار کافی ہے اور اس منصب کے لیے کم بارہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے میں اس پر اسرار نہیں کروں گا کم بارہ نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا نارو اگر چاہے تو وہ دونوں قبیلوں کی مشترکہ سردار بن سکتی ہے میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی نارو نے کہا قبیلے کے سردار تم ہی رہو گے ٹیاب روحانی پیشوا ہوگا اور تم قبیلے کے سردار رہو گے اور ہمارا ایک ہی قبیلہ ہوگا ہمیں شگان دیوتا کا پجاری بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا کم بارہ نے مجھ سے بوچا اس کے لیے ہمیں ایک خصوصی جشن کا اتمام کرنا ہوگا میں نے جواب دیا ظاہر ہے پروفیسر مجھے کوئی نہ کوئی ڈھونگ تو رچانہ ہی تھا تاکہ کم بارہ اور اس کی قبیلے والوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ شگان دیوتا کے پجاری بن گئے ہیں اور شگان دیوتا نے انہیں اپنے پجاریوں کی حیثیت سے بھی قبول کر لیا ہے اس جشن کے دوران ایک زبردست علاؤ تیار کیا جائے گا میں نے کم بارہ کو سمجھاتے ہوئے کہا درگا قبیلے کے لوگ دھولوں کی تاب پر اپنا رقص پیچ کریں گے اس رقص میں شنطولہ قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے پانچ بڑے بڑے جانوروں کو کاٹ کر ان کی قربانی شگان دیوتا کے حضور پیش کی جائے گی ان جانوروں کے گوشت کو آگ پر بھون کا سارے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا درگا قبیلے کے لوگ شگان دیوتا کی شان میں گیت کائیں گے اس کے بعد میں شگان دیوتا سے پوچھوں گا کہ آیا اس نے درگا قبیلے کے لوگوں کو اپنے پجاریوں کی صفوں میں شامل کر لیا ہے یا نہیں اس کے بعد مجھے شگان دیوتا کا اشارہ مل جائے گا اور میں تم لوگوں کو متعلہ کر دوں گا لیکن ہم لوگوں کو اس بات کا یقین کس طرح آئے گا کہ شگان دیوتا نے ہمیں اپنے پجاریوں کی صفوں میں شامل کر لیا ہے کمبارا نے چھپتا ہوا سوال کیا مجھے معلوم تھا کہ یہ تم سوال ضرور کرو گے میں نے مسکر آ کر کہا لیکن اس سوال کا جواب اتنا ہولناک ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم اسے سننے کی تاب بلا سکو گے یا نہیں تمہارا مطلب کیا ہے کمبارا نے مجھکینی سے پوچھا صاف سا بتاؤ ہمیں کس طرح معلوم ہو سکے گا شگان دیوتا تمہیں خود بتائے گا کہ اس نے تم لوگوں کو قبول کر لیا یا نہیں میں نے کہا اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر وہ تمہیں قبول کر لے گا تو مجھے حکم دے گا کہ میں تم سب لوگوں کی موجودگی میں آگ کے جلتے ہوئے آلاو میں چھلانگ لگاتوں شگان دیوتا کے حکم پر میں آلاو میں کود پڑھوں گا اور تھوڑی دیر تک اندر رہنے کے بعد زندہ واپس نکل آنگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شگان دیوتا نے تم لوگوں کو اپنے پوجاریوں کے حلقے میں شامل کر لیا ہے اس کے بعد تم اپنے پرانے دیوتا کو بھول جانا اور شگان دیوتا ہی کے پوجاری رہنا اگر تم نے پھر شگان دیوتا کو چھوڑ دیا تو اس سخت ناراض ہو جائے گا اور تمہیں کڑی سزا دے گا کمبارا حیرت اور خوف کے عالم میں مو کھولے ہوئے میری باتیں سن رہا تھا اس کے چہرے پر ہواییاں اڑ رہی تھی تم نے کیا کہا اس نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا تم جلتی ہوئی آگ کے علاوہ میں کود پڑھو گے اور اس میں سے واپس نکل آو گے یہ نمکن ہے ایسے کیسا ہو سکتا ہے آگ کا کام تو جلانا ہے وہ تمہیں جلا کر خاک کر دیکھی بے شک آگ کا کام جلانا ہے میں نے کہا لیکن اگر دیوتا آگ کو یہ حکم دے گا کہ وہ میری جسم کو نہ جلائے تو آگ میری جسم کو نہیں جلائے گی آگ بھی اس کا حکم مانتی ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ شک آگ دیوتا کے حکم کوٹ ٹال سکے لیکن شک آگ مجھے آگ میں کودنے کا حکم صرف اسی صورت میں دیکھا جب وہ درگا قبیلے والوں کو اپنے پجاریوں میں شامل کر لے گا اس کے حکم کے بعد ہی میں آگ میں کودوں گا اگر میں اس کے حکم کے بغیر آگ میں کود گایا تو میری جسم کی راہ کبھی پتہ نہیں چلے گا میں نے ہنستے ہوئے کہ یہ واقعی بڑی حیرت انگیز بات ہے کمپارہ نے بھی یقینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہ شک آگ دیوتا کی قوتوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تم اس کے ہوئے اور اس نے تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے کہ تم نے تنہا اس چٹان کو اپنی جگہ سے گرا دیا جسے سینکڑوں انسان مل کر بھی ہلا نہیں سکے تھے اب تم کہتے ہو کہ شک آگ دیوتا کی حکم پر تم آگ میں کود جاؤ گے اور آگ تمہیں کچھ نہیں کہے گی یہ ساری باتیں واقعی ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں وقت آنے پر تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا میں نے کہا لیکن اگر شک آگ دیوتا نے ہم لوگوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کمپارہ نے کہا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے میں نے شاہر نے اچھکاتے ہوئے چواب دیا لیکن مجھے امید ہے کہ شک آگ دیوتا تم لوگوں کو قبول کر لے گا کیونکہ وہ اپنے پجاریوں کی تعداد میں اضافے سے خوش ہوتا ہے میری ہدایت پر اگلے ہفتے قبیلے میں ایک خصوصی جشن کا اعتمام کیا گیا پروفیسر میں سارے ڈرامیں کو زیادہ سے زیادہ سنسنک قیز دلچسپ اور پرسرار بنانا چاہتا تھا اس لئے میں نے دونوں قبیلوں کے سارے مرد اور عورتوں کو چمع کر کے انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ جشن کی جگہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ صرف رکس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خصوصی جشن ہے اور اس کا مقصد شگان دیوتا کی کشنودی حاصل کرنا ہے ہاں شگان دیوتا درکہ قبیلے کے لوگوں کو اپنے پجاریوں میں شامل کرنے پر آمادہ ہو جائے اور وہ عاملی طور پر اس کا اظہار بھی کر دے تو پھر اس کے بعد مردوں اور عورتوں کو آزادی حاصل ہوگی کو جو چاہیں کریں جہاں تک چنطولہ قبیلے کے لوگوں کا تعلق ہے تو پروفیسر وہ لوگ پہلے ہی تین بار میری غیر معمولی قوتوں کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے ایک تو اس وقت جب میں نے ان سب کے سامنے ایک ہاتھی کو ہلاک کیا تھا پھر ایک بار اس وقت جب میں شگان دیوتا کا ترجمان بن کر ان کے قبیلے میں گیا تھا اور ان کی موجودگی میں جلتے ہوئے علاؤں میں کوت پڑا تھا اور اس کے بعد میں زندہ واپس نکل آیا تھا اور تیسرے اس وقت جب میں نے جنگل میں ایک گینڈے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر چٹان پر دے مارا تھا لیکن درگا قبیلے والوں کے سامنے میری طاقت کا مظاہرہ صرف ایک ہی بار ہوا تھا اور وہ تھا چٹان کو گرانے والا وہ عمل اور اس واقعے نے درگا قبیلے والوں کو حیران و ششتر کر دیا تھا اور مجھے دیوتا سمجھ کر میری پوجہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے میں نے سمجھایا کہ میں خود دیوتا نہیں ہوں لیکن مجھے شگان دیوتا نے یہ طاقت بکشی ہے تو وہ سب کے سب شگان دیوتا کے گرویدہ ہو گئے تھے جب انہیں یہ بات بتائی گئے کہ ان کا سردار کمبارہ بھی اپنے آپ کو شگان دیوتا کے بجاریوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی وہ سب کے سب دل و جان سے اس پر تیار ہو گئے اور بڑی بیچینی کے ساتھ جشن کی رات کا انتظار کرنے لگے خود قبیلے کے لوگ بھی بہت خوش لگ رہے تھے اب دونوں قبیلے کے درمیان تمام امتیازات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چاہیں گے البتہ درگا قبیلے میں صرف ایک ایسا شخص تھا جو اس پر نخوش تھا اس کا نام لیومہ تھا اور وہ نرمز کا خاص آدمی تھا میں اس کے بارے میں اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ حسد بغض اور عداوت کے بنا پر اپنے استاذ سے بھی دو قدم آگے تھا جشن کی رات سے کئی روز پہلے کمبارہ نے مجھے بتایا کہ وہ مسلسل اسرار کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے پرانے دیوتاؤں کو نہ چھوڑیں وہ ناراض ہو کر ہمیں کسی نہ کسی بھاری مصیبت میں مبتلا کر دے گا اگر شگان دیوتا نے ہم لوگوں کو اپنے قبیلے میں شامل نہیں کیا تو ہم دونوں طرف سے مارے جائیں گے پرانا دیوتا بھی غضبناک ہو کر خمارتائی سے ہاتھ اٹھا دے گا اور شگان دیوتا بھی ہمیں پناہ نہیں دے گا لیوما اس بات کے بھی خلاف ہے کہ میں تمہیں درگا قبیلے کے روحانی پیشوہ کا منصب دے رہا ہوں اس کا دعویٰ ہے کہ اس منصب کا حق دار اور مستحق وہ خود ہے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کو یہ منصب نہیں سوپا جا سکتا وہ نرمز کا سب سے زیادہ عزیز اور قابل شاکرت ہے اور یہ لوگ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ سب اسے سخت ناپسند ہیں اور وہ اس کے خلاف ہے پھر تم نے لیوما سے کیا کہا میں نے کمبارہ سے پوچھا میں نے اسے کہا کہ میں درگا قبیلے کا سردار ہوں اور قبیلے کے فیصلے لینا میرا کام ہے میں نے شگان دیوتا کے پجاری کی قوت دیکھی ہے جس دیوتا کا پجاری اتنا طاقتور ہو تو وہ دیوتا خود کتنا طاقتور ہوگا تاہم مجھے یقین ہے کہ لیوما اپنی مخالفت بلاخر ترک کر دے گا اگر شگان دیوتا کے حکم پر تم آگ میں کوت کر زندہ نکل کر واپس آ جاؤ تو لیوما کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا یہ کوئی زبردستی کا سوڈا نہیں ہے کمپاڑا